دوستو تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹوم جونز جو لٹریچر ورلڈ کی ایک بہت ہی بہترین اور ایک بہت امپورٹنٹ نوول ہے یہ نوول اٹھارہ کتابوں پر مجتمع ہے اس نوول کو ہنری فیلڈنگ نے سیونٹین فورٹی نائن میں پبلش کیا تھا اور یہ نوول کومک رومانس کہلاتی ہے کومک رومانس لٹریچر ورلڈ کی وہ جینرہ ہے جس میں کلوز لو اٹریکشن جیلیسی دھوکہ ان تمام ٹاپکس کو ڈپٹ کیا جاتا ہے یہ کہانی ایک یتیم بچے کی زندگی کے اوپر بنی ہوئی ہے جو اسکوائر الوردی شخص کی کارجن شپ میں پلتا اور بڑا ہوتا ہے اور دوستو میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹوم جونز نوول کا نام ہے اور ٹوم جونز اس نوول کے اہم کردار کا نام بھی ٹوم جونز ہے تو چلیں ٹائم ویسٹ کی یہ بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں اس کہانی کی شروعات اسکوائر الوردی کے گھر سے ہوتی ہے اسکوائر الوردی ایک امیر اور ایک نیک دل انسان ہے جس کو ایک چھوٹا سا بچہ ایک دن اپنے گھر میں نظر آتا ہے جیسے ہی اسکوائر الوردی لنڈن کے ایک ٹرپ سے گھر واپس آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں ایک انجان بچے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اسکوائر الوردی دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کو پالتا ہے اور اسے ٹوم جونز کا نام دیتا ہے اسکوائر الوردی کی ایک بہن ہے جس کا نام برگیٹ الوردی ہے اسکوائر الوردی اپنی بہن کی شادی ایک کیپٹن بلیفل نام کی شخص سے کروا دیتا ہے برگیٹ الوردی اور کیپٹن بلیفل دونوں کے ہاں کچھ حرصے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ رکھتے ہیں ماسٹر بلیفل اسکوائر الوردی وہ بچہ جو یتیم بچہ ہے اپنی بہن برگیٹ کو دیتا ہے تاکہ دونوں بچوں کی پرورش ماسٹر بلیفل اور ٹوم جونز کی ایک ساتھ پرورش ہو سکے کیپٹن بلیفل جو برگیٹ الوردی کا ہزبنڈ ہے وہ ٹوم جونز سے اپنے ستیلے بیٹے سے جیلس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ الوردی کی تمام پروپٹی کا مالک اس کا بیٹا ماسٹر بلیفل ہو کیپٹن بلیفل کو ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے اپوپلیکسی اپوپلیکسی ایک برین ڈس آرڈر ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے کیپٹن بلیفل کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس کہانی کا نیریٹر بارہ سال کہانی کو آگے لے جاتا ہے ٹوم جونز اب ایک ٹین ایجر بن چکا ہے اور وہ کچھ میسچیویس چیزیں سیکھ چکا ہے لہٰذا وہ چوری کرتا ہے اور لوگوں کو پریشانیاں دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے دل سے پسند نہیں کرتے بلیفل جو کہ ٹوم کا ستیلا بھائی ہے جس گھر میں دونوں کی پرورش ہوئی ہے ٹوم چوریاں کرتا ہے اور ایک غریب نوکر بلیک جورج اس کی اور اس کے خاندان کی مدد کرتا ہے ٹوم کی ان حرکتوں سے کچھ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں مگر بلیک جورج اور اس کے دوست اور اس کی فیملی ٹوم کو بہت پسند کرنے لگتے ہیں تو چلیں اس کہانی کے ایک نئے کردار سے ملتے ہیں سوفیا ویسٹرن جو ٹوم کے پڑوس میں رہتی ہے اور ویسٹرن فیملی سے تعلق رکھتی ہے سوفیا ٹوم کو پسند کرتی ہے اور ٹوم بھی سوفیا کو پسند کرتا ہے مگر ٹوم ایک اور افیر میں پڑ جاتا ہے ایک دن ٹوم کو پتہ چلتا ہے کہ سکوائر الوردی جو ٹوم کا گارجن ہے وہ بیمار ہو گیا ہے اور سکوائر الوردی نے اپنے وکیل کو بلا لیا ہے تاکہ وہ جائدات کا بڑا حصہ اپنے بھانجے بلی فل کے نام کر دے بلی فل ٹوم سے بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے اور ٹوم اپنے گارجن سکوائر الوردی کی خدمت کے لیے اس کی دیکھ بال کے لیے پورا وقت اسی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی بہت زیادہ کیر کرتا ہے سکوائر الوردی کی اب کنڈیشن بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلی فل کی ماں سکوائر الوردی کی بہن برگیڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب کچھ یوں ہوتا ہے کہ سوفیا کے پیرنٹس سوفیا کی شادی بلی فل سے کروانا چاہتے ہیں کیونکہ بلی فل امیر انسان ہے اور وہ جائداد کا مالک بھی ہونے والا ہے بلی فل پراپٹی کا مالک ہونے والا ہے اور وہ سوفیا سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر سوفیا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ سوفیا ٹوم کو چاہتی ہے اور وہ اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے اسکوائر الوردی کو ٹوم کی کچھ غلط حرکتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جیسے ٹوم ایک وومنائزر ہے اور ایک ڈرنکر ہے اور ماسٹر بلیفل اپنے انکل اسکوائر الوردی کے دماغ میں ٹوم کے لیے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے ادھر سوفیہ اور بلیفل کے شادی کرنے پہ اس کے گھر والے دونوں کو مجبور کرتے ہیں مگر سوفیہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور گھر کی نوکرانی میسز اونر کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہے اب ہوا کچھ یوں کہ ٹوم اپنی پہچان کی تلاش میں بھٹک رہا ہے کہ وہ آخر کس کا بیٹا ہے وہ ایک شخص مسٹر پارٹرچ سے جا کر ملتا ہے کچھ لوگ ٹوم کو بتاتے ہیں کہ وہ پارٹرچ کا بیٹا ہے مگر پتا چلتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے پارٹرچ صرف ٹوم کو کمپنی دیتا ہے اور ٹوم وہ آفر ایکسپٹ کرتا ہے ٹوم راستے میں جاتے وقت ٹوم کو ایک عورت ملتی ہے جو کچھ گنڈے اس عورت کو تنگ کرتے ہیں اور ٹوم اس عورت کو گنڈوں سے بچاتا ہے اس عورت کا نام ہے میسز وارٹرز جو کہ ایک میڈل ایجڈ اور اٹریکٹیو وومن ہے اور ٹوم اور اس عورت کا افیر ہو جاتا ہے ادھر سوفیہ ٹوم کو تلاش کرتی ہے اور وہ ایک ہوتیل میں پہنچ جاتی ہے دونوں کو ٹوم اور میسز وارٹرز کے افیر کے بارے میں سوفیہ کو پتا چلتا ہے اور سوفیہ کا دل بہت دکھتا ہے سوفیہ لندن پہنچتی ہے اور وہ دور کی ایک پہچان کی عورت لیڈی بیلسٹن کے پاس رکتی ہے ٹوم اس عورت لیڈی بیلسٹن کو چاہنے لگتا ہے لیڈی بیلسٹن بھی ٹوم کو فنانشلی سپورٹ کرتی ہے جب وہ لندن میں رہتا ہے ٹوم آخر ایک دن سوفیہ سے مافی مانگتا ہے لیڈی بیلسٹن دونوں کے افیر کے بارے میں معلوم کر لیتی ہے اور وہ ٹوم اور سوفیہ دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں سے بہت جیلس ہوتی ہے لیڈی بیلسٹن ایک آدمی کو ہائر کرتی ہے جس کا نام ہے لارڈ فیلمر اور وہ اس کو پیسے دیتی ہے کہ وہ سوفیہ کا ریپ کرے جیسے ہی سوفیہ کے ساتھ لارڈ فیلمر ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوفیہ کا فادر وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونتا ہوا سوفیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ سوفیہ کی جان بچا لیتا ہے اب ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص جس کا نام ہے مسٹر فرٹس پیٹرک جس کو شک ہو جاتا ہے کہ ہیریٹ اس کی وائف کا اور ٹوم کا افیر چل رہا ہے وہ ٹوم کو ڈیول کا چیلنج کرتا ہے تو دوستو ڈیول ایک فائٹ ہوتی ہے جو ون ٹو ون فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں کسی ایک کو ہارنا ہوتا ہے اور ایک کو جیتنا ہوتا ہے اس ڈیول میں اس ڈیول میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ فٹس پیٹرک کو چاکو لگ جاتا ہے اور فٹس پیٹرک مر جاتا ہے اب یہ کیس عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور ٹوم جیل میں چلا جاتا ہے جیل میں ٹوم سے ملنے کے لیے پیٹریج جو کہ دوست ہے ٹوم کا وہ آ جاتا ہے اور وہاں پہ پاٹریج دیکھتا ہے میسز وارٹرز کو اور پاٹریج پہچان لیتا ہے کہ میسز وارٹرز ہی جینی جونز ہے جو کہ ٹوم کی ماں ہے تو اب پاٹریج اسکوائر الوردی کے پاس چرا جاتا ہے جو ٹوم کا گارجن ہے اور وہ اصل جا کے بتاتا ہے کہ جینی جونز ہی میسز وارٹرز ہے اور ٹوم جینی جونز کا بیٹا ہے میسز وارٹرز وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ بیان کرتی ہے اصل کہانی وہ کہتی ہے اسکوائر الوردی کو بتاتی ہے کہ ٹوم جونز اصل میں میسز برگیٹ جو کہ لیٹ سسٹر ہے اسکوائر الوردی کی ٹوم جونز اصل میں اس کا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ میسز وارٹر اسکوائر الوردی کو بلیفل جو کہ بھانجا ہے اسکوائر الوردی کہ بتاتی ہے کہ بلیفل بہت زیادہ جیلس ہے اور سازشوں میں ملاوث ہے جو کہ ٹوم کے خلاف ہیں اسکوائر الوردی کے دل میں جو ٹوم کے بارے میں غلط فہمیاں تھی وہ اب دور ہو جاتی ہیں ٹوم جیلسے باہر ریلیز ہو جاتا ہے اسکوائر الوردی کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کا اصل بیٹا ٹوم ہے تو وہ اپنی جائدات کا بڑا حصہ اپنے بھانجے کے نام کر دیتا ہے اور اس طرح سے ٹوم اور سوفیہ کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو